السلام علیکم ڈیویورز میں ہوں ندیم اور پروپرٹی بوم کے پلیٹ فارم سے آج آپ کو جو ایریا میں وزیڈ کروانے جا رہا ہوں یہ ہے ایسی ای فارم ہاؤسز فیس ٹو اچھا ڈیویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واحد فارم ہاؤسز ہیں جو کہ لوکیشن وائز اگر دیکھا جائے تو سب سے آئیڈیو لوکیشن ہے آپ ایرپورٹ سے یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں بڑی آسانی سے اس وقت جو میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں یہ جامن حویلیوں کا ہے جس کو جامن حویلیا کہتے ہیں اسے چند کلومیٹر کے ڈیسٹنس کے اوپر جو ہے اس وقت فارم ہاؤسز جو ہے وہ آویلیبل ہیں سوری میں لوکیشن کی بات کر رہا تھا تو ایرپورٹ سے ہم اسکری الیون والا روڈ لے لیں یا ہم روحی نالے سے فروزپورٹ سے لے لیں یا ہم کسور کے رنگ روڈ سے کوئی بھی ایریا جو وہ لے لیتے ہیں رنگ روڈ سے تھوڑا پہلے روحی نالے سے سیدھا فیس نائن ڈی اچھے فیس نائن سے ہم چڑھ جاتے ہیں ٹو ورڈز بیدیاں روڈ ہیر کراس کرتے ہیں تو ساتھ بی آرپی نہر آ جاتی ہے بی آرپی نہر کو ہم لوگ جب کراس کرتے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ کا ڈسٹنس ہے میکسیمم جو ہے وہاں پہ پہنچنے کا سب سے پہلے رابی پیرزادہ جو فارم ہاؤسس ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے جو فارم ہاؤسس فیس ٹو ہے وہ آ جاتا ہے اس سے پہلے ہمارا فیس فن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس وقت میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں فارم ہاؤسس کی طرف ایسی فارم ہاؤسس لینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس کی بریفنگ میں ڈیروڈز آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں کہ اس تک جو روڈ پہنچ رہا ہی وہ کارپیٹڈ ہے اس کے بعد جیسے یہ آپ اس کے ایکسیس کو دیکھیں گے تو یہ روڈ جو ہے یہ بقاعدہ جو ہے وہ کارپیٹڈ روڈ جو ہے جو کہ بی آرپی نہر سے آپ آتے ہیں تو ایسی فارم ہاؤسس تک جو روڈ ہے وہ کارپیٹڈ ہے یہ اندر کا ایریہ ہے جو میں ویو کروا رہا ہوں اس کے دو گیٹ ہیں بسیکلی اور یہ ہمارا جو فارم ہاؤسس کا ہے یہ چار دواری ہے اس کی جو بقاعدہ گیٹڈ کمیونٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ساری یہاں پہ پولز لگ چکے ہیں الیکٹرسٹی کے وارٹر کی فسیلٹی ایویلیبل ہے ابھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں کہ جو سامنے گھر جو ہے وہ بھی بن چکا ہے یہ جتنی بھی لینڈ ہے جو کروس ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ لیول ہوا ہے جس کا یہ الڈی سیل ہو چکی ہے یہ آپ کام دیکھ رہے ہیں یہ روڈز کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ آپ لوگ چیک کر رہے ہیں کہ کس لیول پہ کام جو ہے اس وقت یہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ جو بیچ میں کچھ فسلے ہم نے یہ گیٹڈ ہے چار دواری اس کی ہوئی ہے یہ ہم نے ون ٹو تھری تقریبا جو بک چکے ہیں وہاں پہ ان کی مرضی سے جو کسمر ہے اس نے اپنی مرضی سے مختلف جو ویجٹیبلز ہیں اس نے لوگ کیا ہے کہ جی آپ لگا سکتے ہیں تاکہ آم ضرورت مند لوگوں کا بلاو سے کچھ لوگ اپنی مرضی سے بھی لگا رہے ہیں یہ فارماوس ہے جو اس کے اندر ایک بن رہا ہے پورا یہ بھی آلموس کہلیں چھے کنال کے اوپر فارماوس ہے وہ بن رہا ہے یہ روڈ جو ہے وہ کارپیٹڈ ہونے جا رہے ہیں سارے کافیہ تک ڈویلمنٹ بہت تیزی سے اس کی ڈویلمنٹ جو ہے وہ اور یہ مشینری وغیرہ ہر قسم کی یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور ویزیٹرز جو ہیں وہ مسلسل یہاں پہ آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو یہ فارماوس ہے ان کی جو میجر فیکٹرز ہے وہ یہ ہے کہ ایک لوکیشن بہت آئیڈیل ہے بیدیاں روڈ پہ ہیر کروس کریں گے اس کے ساتھ ہے دوسرے نمبر کے اوپر ان کا جو جسٹری انتقال کا پروسس ہے وہ بڑا کمپریہنسیو ہے یعنی کہ آپ کہلے بھی دن ون ویک ٹو ویک ٹری ویک کے اندر آپ کے پاس جسٹری پاس ہو کے آ جاتی ہے اس کے بعد اب انتقال کا پروسس ہے وہ کروا سکتے ہیں ریڈ جو انتہائی مناسب ہے اس سوسائٹی کا خاص طور پہ یہ یہاں پہ اس وقت جو ریڈ چل رہا ہے وہ تیس لاکھ ہے پر کنال کا لیکن یہ کہ جو بھی بندہ بائی کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی نگوسیشن چلتی ہے اس میں دو آپشنز آپ کے پاس آویلیبل ہیں یا تو آپ کیش پہ لینے جس میں آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے گی سیکنڈ آپشن آپ کے پاس آویلیبل ہے جی آپ چاہیں تو اس کو انسٹالمنٹ پہ ایک سال کی انسٹالمنٹ کی اوپر بھی لے سکتے ہیں 50% پہ ہم لوگ اس کا پوزیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں یہ آپ ڈیویلمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ اندر فارم آؤس جو ہے وہ بن رہے ہیں سارے ساری چار دیواری اس کی ہوئی ہے یہ انڈ تک اس کی لوکیشن جو باہر سے موف ہو رہی ہے انڈ تک جو ہے یہ چلا جائے گا بی آر پی نہر تک یعنی اس کو وہاں سے بھی رستہ مل جائے گا آگے بھی لینڈ جو وہ بائی کر رہے ہیں کافی حد تک لینڈ جو ہے وہ بائی ہو چکی ہے اور فردر کر رہے ہیں لیمیٹڈ ٹائم آفر بھی ہم نے دی ہے اس کو بھی آپ آویل کر سکتے ہیں چند دنوں کے لیے مزید اگر آپ انویسمنٹ کرنے بیسٹ انویسمنٹ اپرچونٹی ہے اس وقت اس سیری میں کیونکہ اس کا ریڈ جو چالی سے پنتادیس لاکھ اگلے تین چار ماہ کے اندر ہو جائے گا اس لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے دو کنال چار کنال یا آپ اس میں آٹھ کنال دس کنال جتنا بھی آپ لینا چاہتے ہیں یہاں پہ فارم آؤس لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ یہاں پہ آپ بائنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں ڈیویورز یہ ساری جو مشینری کھڑی ہے اس کے علاوہ یہ مین گیٹ دو ہیں جو فرنٹ والا گیٹ ہے وہ ہے